میں سے 90% لوگ جو mistakes کرتے ہیں میں اسی mistakes کو آج صدارنے آیا ہوں پہلے تو میں تمہیں یہ چیز clear کر دوں کہ یار میں نے اپنی gig پہلے rank کی ہے پھر میں تمہیں یہ method سکھانے والا ہوں کیونکہ جب تک میری ہی gig rank نہیں ہوگی میں تمہاری کیا rank کراؤں گا اس لیے میں نے پچھلی ویڈیو میں تمہیں proof بھی دکھایا کہ میرے کتنے orders ہیں اور میری gig کس طرح rank ہے اگر تمہیں وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ویڈیو بعد میں دیکھ لینا پہلے method سیکھ لو proof دیکھنے کے لیے بے شک تم اس ویڈیو پہ جا سکتے ہو اس ویڈیو میں کیا ہونے والا ہے پہلے میں تمہیں یہ clear کر دیتا ہوں پہلے تو تم thumbnail کی research سیکھو گے کہ تمہارا thumbnail کس طرح ہونا چاہی ہے پھر میں تمہیں tool بتاؤں گا کہ میں اپنا thumbnail کس طرح design کرتا ہوں کونسے elements ایسے use کرتا ہوں کونسا color combination use کرتا ہوں جس کو client دیکھتے ہی اپنے thumbnail پہ ہیں میرے thumbnail پہ یا آپ کے thumbnail پہ click کرے گا ہی کرے گا یہ کچھ چھوٹے چھوٹے point ہوتا ہے ان کو لازمی دیکھنا ہوتا ہے ورنہ پھر تمہاری gig سب سے end میں پڑی رہے گی Fiverr بھی اس کو suggestion میں نہیں بھیجے گا تو time waste کی بھی نیسکرین کی طرف چلتے ہیں پہلے چیز میں تمہیں search کروں یا تم کسی بھی category سے اور میں graphic designing کو لے لیتا ہوں اور میں یہاں search کر لیتا ہوں t-shirt design اب میں تمہیں ایک بہت interesting چیز دکھانے والا ہوں تم دیکھنا اب ان thumbnail کو دیکھو یہ وہ thumbnail ہیں جن کو Fiverr suggest کر رہا ہے جو services automatic اوپر آ رہی ہیں انہوں نے کوئی اتنی زیادہ SEO وغیرہ نہیں کیلئے SEO must ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں سکھائی بھی یہ تمہیں SEO لیکن یہ دیکھو اگر میں یہاں newest arrival پہ جاتا ہوں تم new ہو ٹھیک ہے تمہیں order نہیں مل رہے اب دیکھو بھائی صاحب نے t-shirt لگائی بھی اس میں design کا ہے کونے بھی design رکھا ہے تو یہ کہاں سے sale ہوگی اور ان کے بھائی صاحب کے price دیکھو 5900 کی کون ان سے یہ والی t-shirt دری دے گا تم بھی سوچ رکھتے ہو اگر تمہیں میں کہوں تم t-shirt کری تو تو تم کیا اس t-shirt کو purchase کروگے اب ان کا thumbnail دیکھو بھائی صاحب کا آپ اس thumbnail کو کبھی purchase کروگے اس پہ کبھی click کروگے نہیں کروگے اسی طرح تم بھی mistake کرتے ہو تمہیں میں دکھاتا ہوں کہ یہاں پر اب میں جاتا ہوں وہ services پہ جس پہ Fiverr suggest کر رہا ہے تو ان کے thumbnail دیکھو اٹریکٹیف کس طرح ہے اب تم نے اس طرح کے اپنے thumbnail کیسے بنانے جسٹ یہ مس سوچنا ہے کہ تم اس thumbnail کو اس طرح دیکھ کے اپنا بنا لوگے نہیں تم نے اپنی creativity use کرنی ہے کیونکہ سارے جیسے ہوں گے تو بھی باہر click نہیں کرے گا باہر کو پتہ ہے original کون سا ہے اور local کون سا ہے ٹھیک ہے تو میں دیکھو یہ والا thumbnail میں تمہیں ایک suggest دیکھا ہوں بھائی تی شیٹ کو لے لیتے ہیں اور میں یہ والا thumbnail تمہیں میں design کرنا سکھانے والا ہوں تو تم نے کیا کرنا ہے canva پر جانا ہے اس کا size تم نے کیا رکھنا ہے تمہیں میں بتاتا ہوں اور جو fiver کی ایمیج کا best size ہے وہ ہے 1280 by 796 769 یہ perfect size ہے اس کے علاوہ آپ کچھ سی size کو use نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ fiver کا recommended size ہے آپ تم نے اس کو use کر لیا تمہارے پاس ایک blank background آ گیا اب تمہیں colors کے بارے میں بتا دیتا ہوں جو colors تمہیں زیادہ attract کریں گے وہ ہوگا yellow yellow کے بعد تمہیں light green زیادہ attract کرے گا اس کے بعد red black اور white یہ وہ colors ہیں جن پر باہر کی نظر یا تمہاری بھی نظر سب سے پہلے جائے گی اب میں تمہیں اس میں دکھا دوں تم دیکھو yellow 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 تو تم کوئی بھی ایک combination بنالو اس میں red blue white black اس طرح کلر تم use کر جاتے ہو تو میں تمہیں ایک suggestion دیتا ہوں میں نے جو thumbnail بنانا ہے وہ بنانا ہے کچھ اس طرح کا کہ باہر کی نظر لازمی میرے thumbnail پر ہو اور دیکھو سب سے زیادہ order receiver ہیں تو میں چاہ دوں یار میں کچھ اس طرح کا thumbnail design کر لوں تو میں تمہیں یہاں لے کے آتا ہوں سب سے پہلے تو دیکھو اس نے three colors کا background use کیا ہوا ہے تو میں بھی یہاں پر اگر element میں جاؤں یہ canva tool ہے یہاں پر میں لکھتا ہوں تو یہاں دیکھو اس نے اس طرح کا کچھ design بنایا ہوا ہے تو میں اپنا کچھ unique کروں گا میں یہاں سے ایک box لے لیتا ہوں اس کو میں یہاں کروں گا اور alt press کر کے اس کو میں copy لوں گا دوبارہ اس کو duplicate کر دوں گا اب یہ میری three layers ہو چکی ہیں اب میں کیا کروں گا ان تینوں کا color change کر دوں گا سب سے پہلے میں نے تمہیں color بتایا تھا yellow yellow کے بعد میں نے تمہیں color بتایا تھا black اور red یا پھر purple یا پھر dark color اب میں اس طرح کے کچھ color کو use کر رہتا ہوں دیکھو three colors میرے ہو گئے ٹیک ہے اب تمہیں t-shirts کہاں سے لانی ہے design کی وہ یہ بھی بہت important tip ہے تو تم google پہ جاؤ اور یہاں تم search کرو t-shirt design جس طرح کہ تم t-shirt بناتے ہو نا تم یہاں پر search کرو اور یہاں سے ایک t-shirt کو لے لوں ٹیک ہے مجھے یہ t-shirt پسند آ رہی ہے use کر سکتے ہو یا لازمی نہیں ہے تم اپنا ڈیزائن بھی use کر سکتے ہو میں تمہیں ایک shortcut trick بتا رہا ہوں اگر تم دیکھو تمہیں background یا بگر چاہیے canva میں بھی background remove ہو سکتا ہے نہیں تو تم یہاں tool پہ click کرو گے color پہ click کرو گے یا transparent پہ click کرو گے تمہارے بس وہ images آ جائیں گی جن کا background نہیں ہے اب میرے بس وہ t-shirts ہیں جن کا background نہیں ہے ٹیک ہے اب اس میں تر تمہیں کونسا design اچھا لگ رہا ہے میں یہ ڈیشٹ لگاؤں گا یہ rank نہیں کرے گی یہ لگاؤں گا یہ بھی rank نہیں کرے گی وہ چیز لگاؤں جس میں clear design ہو ٹھیک ہے جس میں clear design ہو اب میں اس کو لے لیتا ہوں اور اس کا background بھی نہیں ہے میں just example کے لیے لے رہا ہوں تم کوئی بھی design لے سکتے ہو میں یہاں سے اس کو کر دوں گا paste یہاں سے copy کر کے میں نے یہاں canva میں paste کیا اب اس design کو میں یہاں سے ختم کر دیتا ہوں اور یہ دیکھو اب اگر میں اس کو یہاں رکھ دوں اور اسی طرح کی 3 t-shirts میں لگا دیتا ہوں یہ میں تمہیں example کے طرح بتا رہا ہوں ایک کو میں large کر دیتا ہوں اور دوسری والی کو یہ جو چھوٹی ہے اس کو اس کے برابر رکھ دیتا ہوں میرا clear ہو گیا اب اس نے لکھا what text dollar 3 bulk offer per design interesting چیز ہے اس نے 3 dollar per design اگر یہ charge کر رہا ہے تو تم اس سے کم کر دو پہلا order لینے کے لیے کم کر دو پھر تم اپنے price gradually increase کر سکتے ہو میں یہاں پر اپنا text لے لیتا ہوں کوئی بھی اور یہاں پر میں لکھتا ہوں dollar 2 per design dollar 2 per design یہاں پر جاؤ font بھی میں تمہیں suggest کر دیتا ہوں یار impacted medium اس font کو download کر لو یا پھر تم end font اس font کو download کر لو یہ بہت زیادہ best font ہیں یہاں اس کو کر دوں گا میں large اور یہ آ گیا اب ایک اور چیز ہے اس میں مجھے نظر نہیں آ رہا میں نے تمہیں بتایا تھا black بھی ہو گیا yellow بھی ہو گیا dark colors ہو گیا تم اس کو یہاں سے cut کرو element میں جاؤ یہاں سے ایک اور box لو اور جو تم نے text لینا ہے نا جہاں تم نے text لکھنا ہے اس area کو تم کر دو black کیونکہ میری t-shirt بھی black ہے اب تم دیکھنا یہاں پر میں اس کو کر دیتا ہوں paste یہ میری ہو گئی alignment کتنا بہترین sober سا میں نے پانچ منٹ میں تمہیں thumbnail بنانا سکھا دیا تمہیں بنانا سکھا ہے تم اس سے اپنی creativity بھی use کر سکتے ہو تم اپنی creativity استعمال کر کے ابھی اپنی image جیسی بنا سکتے ہو جس سے buyer جو ہے وہ attract ہو اب یہ اس نے لکھا ہوا typography graphic typography and simple graphic اس طرح تم بھی کچھ لکھ سکتے ہو نیچے وہی box اس کو یہاں پہ copy کرنا ہے اور paste کرنا ہے پیار thumbnail بنانا تو تم نے سیکھ لیا اس طرح کی اور tricks favor پہ تمہیں rank کروانے والی tricks کو اگر تمہیں چاننا ہے اور deep knowledge چاہیے ان کے بارے میں تو میں تمہیں suggest کروں گا کہ تم red color کا button اس کو ضرور press کر لے تاکہ تمہیں ہر آنے والی ویڈیو میری سب سے پہلے مل سکے اور تم بھی کہیں اس میں پیچھے نہ رہ جاؤ کوئی بھی latest trick آتی ہے سب سے پہلے میں تمہیں یہاں پر upload کر دوں گا اور تم اس کو دیکھو گے اور 100% شور ہو اگر تم اس کو فالو کرتے ہو تمہاری gig رنگ ہوگی اور تمہیں order لازمی ملے گا ویڈیو پسند آئی ہو جو ویڈیو کو like کر دینا چینل کو subscribe کر دینا اور bell icon کو ویڈیو سب سے بہل تمہیں مل سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ